جے گرو جی سنگا جی آہ سوموار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شکل دن ہے سوموار کا گرو جی آہ سوموار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سنگا جی سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکھر پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے تو آج کا یہ سپیشل سسنگ آپ کے لیے ہے پلیز آپ ایک بار اس کو سن لو اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ خود حیران ہو جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی پریشانیاں گرو جی نے کیسے ختم کر دی سنگا جی بڑا سپیشل سسنگ ہے آج کا بڑی کرپا ہوئی ہے گرو جی کے آج کے سسنگ کے اندر سنگا جی میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے یہی وینتی ہے کہ آپ اس سسنگ کو پورا سنیے دھیان سے سنیے بیچ میں چھوڑ کر مجھ جائیے سنگا جی اور لائک اور شیئر کا بٹن نیچے آ رہا ہے اس کو بھی آپ ضرور دبائیے تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگا تک بھی جائے اور سنگا بھی سسنگ کو سنیں اور گرو جی کی بلیسنگ ان کو بھی ملے سنگا جی میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ میرا نام پنکج ہے میں دلی کے اندر رہتا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو سنگا جی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر سنگا جی اس دنیا سے جاتے ہوئے میں نے اس کو لائف دیکھا ہے میں آج آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں اے ٹو زیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایک بات میری لائف میں جو جو ہوئی جوڑا کیسے میرے اوپر گرو جی کی بلیسنگ ہوئی ہے سنگا جی ہمارا ہستا کھیلتا پریوار تھا مطلب گھر میں کوئی دکت نہیں تھی سنگا جی میرے گھر میں میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں میں میری آنٹی ایک میرا بیٹا ایک میری بیٹی سنگا جی یہ ہمارا پریوار ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اچھا خاصا سنگا جی پریوار چل رہا تھا کوئی دکت پریشانی نہیں تھی بچے پڑھائی کر رہے تھے میرا سنگا جی بزنس ہے میری چانی چوک کے اندر ایک دکان ہے میں بزنس کرتا ہوں اور میری آنٹی ہاؤس وائف ہے اب کیا ہوتا ہے سنگا جی اب دیکھو بزنس میں اتنا زیادہ سنگا جی میں اتنا زیادہ بیزی ہو گیا تھا اتنا زیادہ مگن ہو گیا تھا اپنے کام کو لے کر کہ سارا دن کام 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 سنگا جی کام کو میں نے اتنی زیادہ وہ دے دی امپورٹنس سنگا جی اسی چکر کے اندر میری آنٹی سنگا جی ہاؤس وائف ہے وہ گھر کا دیکھیں کیا کیا دیکھیں ہے نا سنگا جی وہ گھر کا کام کرے اور بھی سنگا جی گھر میں تو سو ترہ کے کام ہوتے ہیں گھر میں سو ترہ کے کام ہوتے ہیں سنگا جی وہ گھر کو سنبھالیں یا کیا کیا سنبھالیں اب میں سنگا جی اتنا بیزی ہو گیا صبح جانا نو بجے رات کو آنا بارہ بجے سنگا جی میرا روٹین بن گیا تھا مطلب میں اپنے بچوں کو سنگا جی کئی کئی دن تک میں اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاتا تھا مطلب ہمیشہ میں جب بھی گھر پہنچتا رات کو تو وہ سو رہے ہوتے یا کہیں پہ گئے ہوئے ہوتے اور جب صبح میں جا رہا ہوتا تھا اپنے مطلب اپنی دوبان میں تو وہ سو رہے ہوتے تھے سنگا جی ایسا ہی ہوتا تھا روز مطلب کئی کئی دن تک میری ان سے بات نہیں ہو پاتی تھی پر سنگا جی وہ کہتے ہیں نا جو جو لکھا ہوا ہے قسمت میں ہوتا تو وہی ہے قسمت کو سنگا جی کوئی نہیں بدل سکتا صرف ایک گروہ جی مہاراج ہیں جو ہمارے کشت کاٹ سکتے ہیں جو ہمارے کرم کاٹ سکتے ہیں گروہ جی کے پاس آ کر تو سنگا جی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پر میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد میرے اوپر کیسے گروہ جی نے کرپا کری میرا کلیاں کیا سنگا جی ساتھ سنگ کو پورا سنیے دھیان سے سنیے اور لائک شیئر میری آپ سے ریکویسٹ کر دیجئے نیچے بٹھنا رہے ہیں جائے گروہ جی اب ہوا کیا سنگا جی کہ دیکھو بچے کئی بار نہ اتنا زیادہ ممی سے مطلب وہ نہیں ہوتے ہیں بچوں کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے سنگا جی ڈر میں وہ بات نہیں کرا ڈرنے کی کہ بات بات پہ ڈرنا وہ سنگا جی میں تو بلکہ اس چیز کے خلاف ہوں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے ایک مند میں ڈر ہوتا ہے سنگا جی کہ مطلب ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاپا کیا سوچیں گے ہمارے پاپا کو اگر پتا چلے گا تو وہ کیا کریں گے سنگا جی یہ ڈر ہوتا ہے یہ ڈرنا نہیں ہے کہ وہ پاپا آئے تو ڈر جاؤ ایسے کر لو ایسے کر لو سنگا جی یہ تو سب بیگار کی چیزیں میں تو بلکل لوجک والی بات کرتا ہوں سنگا جی میرے جو بیٹا ہے نا میرے کو پتا نہیں چلا کیونکہ میں اس پر دھیانی نہیں دے پایا اور میری آنٹی سنگا جی وہ گھر کے کاموں میں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے تھے کہ ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے کچھ بھی جھوٹ بول کے وہ گھر سے سنگا جی نہیں کر جاتا تھا کہ ممی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں ممی میں اپنے یہاں پہ جا رہا ہوں فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں کھیلنے جا رہا ہوں یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں کچھ بھی کہہ کے سنگا جی ممی جو ہوتی ہیں وہ دیکھو اپنے بچوں کے اب اپنے سنگا جی بچوں کے لیے وہ ہمیشہ سوڑا سا وہ رہتی ہیں کہ بچے اب چلو بتا کے گیا تو ٹھیک جگہ گیا ہے پر سنگا جی کئی بار نہ گلتی بھی ہو جاتی ہے گلتی کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سنگا جی میرا بیٹا جھوٹ بول بول کے نہ گھٹ سے نگل جاتا تھا اب میں تھا دکان پہ بیٹھا سنگا جی میں بزنس سنبھال ہوں یا گھر میں آ کے دیکھتی اب ہو گئی دکت سنگا جی ایک دن میرا بیٹا میرے کو کہتا ہے پاپا میرے نہ پیٹ کے اندر بڑی دکت ہو رہی ہے مطلب میرا پیٹ نہ بڑا درد کر رہا ہے تو پلیز آپ کے پاس کوئی دوائی ہے تو آپ مجھے دے دو یا آپ میرے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ سنگا جی میرے پاس اس میں کوئی دوائی تھی پیٹ کے لیے جو سنگا جی میں بھی اکثر اب میرا بھی سنگا جی بیٹھنے کا کام ہے تو کئی بار نہ پیٹ میں گیس وغیرہ یا ایسی ڈیٹی وغیرہ سنگا جی ہو جاتی تھی تو میں وہ ٹیبلٹ سنگا جی ایک لیتا تھا تو اس سے مجھے ٹھیک ہو جاتا تھا سنگا جی میں نے اپنے بیٹے کو بھی وہ ٹیبلٹ دے دی کی چلو ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہوگی ابھی ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ایسی کونسی گھبرانے والی بات ہے بیٹا اور بتا تو کیسے ہے سنگا جی میں اس سے ایسی باتیں کرنے لگ گیا اور بتا دیری پڑھائی کیسے چل رہی ہے اور آج کر کہیں گھومنے جا رہا ہے نہیں جا رہا کیا کر رہا ہے سنگا جی میں نے اس سے پورا مطلب سب کچھ پوچھا وہ مجھے بتاتا گیا میرے بیٹے کا نام سنگا جی انکر تھا پر وہ آج کی ڈیٹمیز دنیا میں نہیں ہے میں آپ کو پورا بتاؤں گا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ایک ایک بات میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی پلیز آپ پورا سنیے سنگا ابھی بیچ میں چھوڑ کر مچ جائیے میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ ہے کیا ہوا سنگا جی جب اس کا اگلے دن بھی اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوا مطلب کیا اس کا پیٹ میں درد ہو رہا تھا سنگا جی ویسے ٹھیک تھا پیٹ میں اچانک سے درد سا ہو رہا تھا میرے کو بتا رہا تھا کہ کبھی میرے کو پیٹ میں لیفٹ سائیڈ درد ہوتا ہے کبھی رائٹ سائیڈ درد ہوتا ہے پلیز آپ میرے کو ڈاکٹر کے پاس میں لے جاؤ اب سنگا جی وہ اب مجھے کیا پتا کہ اس نے غلط کام کرے ہوئے ہیں اس نے کچھ ایسی چیزیں پی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہی ہیں سنگا جی میں ٹھہرا دکاندار سنگا جی میرا کام دکان سے سیدھا مطلب گھر اور گھر سے دکان میرا یہی کام تھا میں بیچ میں کہیں رکھتا ہی نہیں تھا سیدھا گھر سے نو بجے دکان رات کو بارہ بجے دکان سے سیدھا گھر آکے کھانا کھا کے سو جانا بس یہی میرا کام تھا سنگا جی روز کا یہی روٹین تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اب سنگا جی ہمارے پاس میں ایک مطلب ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شرما کر کے میں سنگا جی ان کے پاس میری جان پہ چانا ہے مطلب میرے ساتھ میں ہی وہ پڑھتے تھے پہلے تو مطلب ساتھ میں ہی ہے کلینک سنگا جی دوستو والا ہی صاحب ہے میں ان کے پاس میں لے گیا اپنے بیٹے کو انکت کو کہ ذرہ ڈاکٹر صاحب ذرہ چیک کرو اس کو کیا ہو گیا یہ بڑی دیر سے نا بڑے دن سے میرے کو کہہ رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرو ڈاکٹر صاحب سنگا جی میں لے گیا اب ڈاکٹر صاحب کو بھی تھا سنگا جی کے بچہ ہے چلو دوست کا لڑکا ہے تو اب سنگا جی مطلب کی تھوڑا سپیشل ٹریٹمنٹ دے نہیں تھا کہنا گھر والی بات تھی سنگا جی ڈاکٹر صاحب نا میرے کو اکیلے میں مطلب بلاتے ہیں پہلے اس کو چیک کیے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے اس کو پیٹ کو دبا کے دیکھا تھوڑا سا مطلب پوچھا اس سے کی جو موشن وغیرہ ٹھیک آتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ایسی مطلب باتیں پوچھی ہیں انکس سے تو سنگا جی میرے کو ڈاکٹر صاحب لے گئے باہر کی ذرا ایک منٹ آنا میں باہر گیا سنگا جی میرے کو کہتے ہیں کہ اس کا نا آپ ایک باری کیا کرو آپ اس کا ایک باری چیک کروالو ارٹرا ساؤنڈ پیٹ کا کروالو اس میں سب کچھ پتا چل جائے گا کہ اس کو پیٹ میں درد کی ہو کیونکہ کافی دن ہو گئے آپ جیسا بتا رہے ہو مطلب ٹیبلٹ بھی کھائی ہوئی یا اس سے بھی کوئی آرام نہیں آرہا آپ اس کو کسی ڈاکٹر کو مطلب کی ڈاکٹر کو نہیں کسی لیب میں آپ اس کا ارٹرا ساؤنڈ کروالو پھر آپ میرے پاس وہ ریپورٹ لے آنا میں پھر اس کو بتا دوں گا دوائی وغیرہ کیا خانی ہے سنگا جی اب دیکھو میں میں ٹھہرا سنگا جی بزنس پین ہے میں نے سوچا وہ تھا کہ آج اس کا علاج کروانے ہی ہے میں نے کہا بیٹا دیکھ کل میں شاک پہ چلا جاؤں گا آج ہی میرے پاس ٹائم ہے منڈے کا دن تھا آج کا ہی دن تھا دیکھو سنگا جی آج کا ہی دن تھا آج ہی میں سخصن شیئر کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ اب سنگا جی مطلب آج ہی دکھا دیں گے ڈاکٹر صاحب کو اگر آت تک ریپورٹ آ جائے گی تو تو مطلب نہیں کروا لیتے ہیں سنگا جی بیٹا کہتا ہے شروع ٹھیک ہے باپا میں آج اپنے دوستوں سے ملنے نہیں جاؤں گا تو آج میں اٹھٹا فاؤنڈ اپنی پیٹا کروا لیتا ہوں سنگا جی میں اس کو لیب میں لے گیا ہمارے پاس میں ایک لیب بنی ہوئی ہے بہت اچھی وہاں پہ لے گیا سنگا جی اور کا آلٹا ساؤنڈ ہوا سب کچھ ہوا ڈاکٹر نے سنگا جی جو آلٹا ساؤنڈ جو کرتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا وہ آلٹا ساؤنڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نہ مجھے اتنا پتا ہے سنگا جی انہوں نے میرے کو بھی ساز میں خڑا کیا وہ کہتے ہیں دیکھو آپ میرے کو اچھے پریوار سے لگتے ہو کوئی ایسی دکت نہیں لگتی آپ کا بیٹا نا آپ کے بیٹے کے پیٹ میں ایک لمپ ہے مطلب ایک ایسا جو مطلب لمپ تو ایسا اس کا بن گیا ہے جو کبھی بھی بھٹ سکتا ہے اور کبھی بھی اس کو اس کی سیدھا اس کی جان چلی جائے گی اس چکر میں سنگا جی میرا بیٹا میرے سامنے تھا میرا بیٹا میرے سامنے تھا سنگا جی اور وہ میرے کو دیکھا تھا کہ میرے باپا کوئی کیا کہہ رہے ہیں سنگا جی میں تو یہ بات سنکے ہلس آ گیا کہ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ میرے کو سنگا جی میں نے فٹا فٹ وہاں سے ریپورٹ نکلوائی جلدی جلدی وہ کہہ رہے تھے کہ دو گھنٹے ملے گی ریپورٹ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ابھی ریپورٹ دو میں نے اس کا علاج کروانا ہے پلیز بچے کا معاملہ ہے بچے کو کچھ ہو جائے گا سنگا جی انہوں نے ہمیں کو ہاتھ و ہاتھ ریپورٹ دی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا وہی شرمان ڈاکٹر صاحب کے پاس شرمان کل کے پاس جو میرے دوست ہیں وہاں گیا سنگا جی ان ڈاکٹر صاحب کو میں نے چیک کروایا کہ دیکھو یہ وہ ڈاکٹر کہہ جاتے کہ لمپ ہو گئتے ہیں ہاں لمپ تو ہے اس کے انہوں نے سنگا جی ایک بات پکڑ لی میرے بیٹے جو سنگا جی پرابلم دی نا پیٹ میں درد کی انہوں نے ایک بات پکڑ لی انہوں نے کہا آپ کا بیٹا کہیں ایسا مطلب ڈرنگ بگ رہا تو نہیں کرتا سنگا جی میں نے کہا کیا بات کر رہے ڈاکٹر صاحب آپ آپ کیا بات کر رہے ہو ابھی تو بچہ بیچارہ ابھی ان چیزوں میں کہاں آپ مطلب یہ تو بڑی رہنے والی بات کر رہے ہو آپ سنگا جی اتنی سنگا جی میرا بیٹا تھا سترہ سال کا مطلب سترہ سال کی عمر میں سنگا جی میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ابھی کہ بیٹا کب سے آپ ان چیزوں میں پڑے ہوئے تو وہ تو کہتا تین چار سالوں سے سنگا جی میں ہیل گیا بلکل میرے رونگٹے کھڑے ہوگے میں نے کہا بیٹا دیکھ تو ایسا کام کر رہا تھا اور دیکھ تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا سنگا جی میں نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی لیکا جبکہ سنگا جی اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ میں سچ بتا رہا ہوں وہ کتنا اپنے بیٹے کو ڈانٹتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سنگا جی سمجھاتا بھی میں نے کہا بیٹا دیکھ تو نے غلط کام کیا ہے تیرے ساتھ غلط ہو گیا اب تو گھر چل اب مطلب سنگا جی ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ آپ کا بیٹا مطلب کی ڈنگ میں پڑا ہوا ہے آپ اس کو یا تو ٹھیک کرو یا اس کا آپریشن کروا ہوا اب کیونکہ وہ لم وہ کبھی بھی پھٹ جائے گا اس کی ڈیتھ ہے سیدھا یہ بچے گا نہیں آپ کا بیٹا بلکل بھی نہیں بچے گا یہ سنگا جی میں گھر لے گیا اس کو میں نے کہا بیٹا دو گھر چلو تو گھر چلو میں تیری ممی سے بات کرتا ہوں کہ یہ تُو کن چیوں میں پڑا ہوا تھا سنگا جی میں گھر گیا میں نے اپنی آنٹی سے کہا میری آنٹی تو رونے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا پیٹ کے اندر لمپ اتنا بڑا سنگا جی ہلٹا تھا میں آیا ہوا تھا بلکل کلیئر ہم سب اس کو دیکھ پا رہے تھے میری آنٹی کہتی ہاں یہ روز ہی نا کئی بار یہ روز جاتا تھا مطلب گھر سے میں دوست کے پاس جا رہا ہوں میں گھومنے جا رہا ہوں میں کبھی یہاں جا رہا ہوں کبھی پارک میں جا رہا ہوں ایسے کہہ گئے یہ روز ہی گھر سے نکلا رہتا تھا اب مجھے پتا چلا کہ یہ گھر سے کیوں جاتا تھا سنگا جی میں کوئی گصہ تو بہت ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ بیٹا دیکھ یہ تھوڑی بات ہوتی ہے کوئی کہ تُو گلت سنگتی میں پڑھ جائے تُو میرے کو بتا کون تجھے بری چیزوں میں مطلب ڈال رہا ہے کون سا لڑکا ہے ایسا کون سا بچہ ہے تُو میرے کو بتا سنگا جی وہ نہیں بولا میں نے کہا دیکھ بیٹے دیکھ تُو نے گلت کام کیا تیرے ساتھ گلت ہوا ہمارے ہاں کوئی ایسا گلت کام نہیں کرتا گھر میں نہ کوئی ان چیزوں کو چھوٹا بھی ہے تُو ان چیزوں میں پڑھا ہوا ہے سنگا جی ایسی کر کے مطلب وہ دن تو نکل گیا دیکھو رونے میں مطلب ایسی پریشان ہو گئے سنگا جی میری آنٹی بھی رونے لگ گئی کیا ہو گیا میری بیٹی بھی رونے لگ گئی کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا سنگا جی میں نے سوچا بسا کہ اس کو آپریشن تو میں کرواؤں گا بیٹے کو تو کسی بھی حالت میں ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے سنگا جی میں نے دکان کا دکان کو کیا بند سات دنوں کے لئے میں نے کہا بیٹا تیرا آپریشن میں کروا کے رونگا کیونکہ میں نے تیر کو ٹھیک کرنا ہے تو تو غلط چیزوں میں پڑ گیا پر تیرا جو پاپا ہے وہ تجھے غلط چیزوں میں نہیں بڑھنے دے گا تیر کو وہ ٹھیک کرے گا چاہے اس کو جتنا بھی پیسہ لگ گیا جتنا پیسہ لگے گا میں لگاؤں گا کہاں سے پہلانا پڑے گا میں لے گیا سنگا جی میں اس کو لے گیا سیدھا اپولو آسپٹل وہاں جا کہ سنگا جی میں نے سب کچھ دکٹر صاحب کو بتایا سب کچھ بتایا میں نے کہ دیکھو ایسے ایسی کر کے پرابلم ہو گئی ہے یہ ہو گیا بیٹے کو انہوں نے پورا چیک اپ انہوں نے سنگا جی اپنی چیک اپ ہم آج ہی کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ لنپ نہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو ہم آج ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں میں نے کہا بلکل ڈاکٹر صاحب آپ کو جیسا اچھا لگے آپ کرو میں نے تو بیٹا ٹھیک کرنا ہے بس اب سا آپ جیسے بھی کرو اس کو ٹھیک سنگا جی اسی رات ہو وہ آخری دن تھا میرے بیٹے کا آپریشن کرنے کے دوران ہی وہ لنپ پورا پھٹ گیا اندر ہی پیٹ کے اندر ہی سارا وہ پھٹ گیا سنگا جی اور اسی وقت میرے بیٹے کی ہو گئی ڈیٹ دیکھ لو آپ اسی وقت میرے بیٹے کی ڈیٹ ہو گئی ڈاکٹر سے میرے کھوا کے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں سنگا جی تب تک میرے کو گروہ جی کے بارے میں نہیں پتا تھا سب کچھ ہوا دیکھو وہ وہ ٹائم تو ایسے گجرا میرا سنگا جی ایک ایک دن میں نے مر مر کے بتایا مر مر کے مطلب میرے کو آج بھی سنگا جی میں وہ بات یاد کرتا ہوں جب میرے رونگڈے کھڑے ہو جاتے ہیں میں بالکل سنگا جی میرے کو نید نہیں آتی تھی راتوں میں نہ کچھ کھانے کا من کرتا تھا اپنا بیٹا جوان بیٹا کھو دیا سنگا جی کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے جوان بیٹا انکت نام کا آج بھی اس کی شغل میرے سامنے آجاتی ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تو یہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں سنگا جی جو میرے ساتھ ہوا تین چار دن کے بعد سنگا جی میرا ایک دوست میری دکان پہ آتا ہے کہتا ہے یاد تو اتنا پریشان رہتا دکھی رہتا ہے آج چل میرے ساتھ گروہ جی کے پاس چلتے ہیں میں نے کہا یاد دکان پہ کام ہے ابھی بیٹنا ہے میرے کو کیسے جاؤں وہ کہتا چل یاد کام تو پوری مطلب زندگی کرتے رہیں گے تو آج چل میرے ساتھ میں جا رہا ہوں تو بھی چل سنگا جی میں چلا گیا گروہ جی کے پاس شام کا ٹائم تھا شام کا ٹائم تھا سنگا جی ایک الگی محول تھا جیسا میں نے کبھی فیل بھی نہیں کیا تھا گیا سنگا جی بہت اچھا لگا اسی رات کو میرا بیٹا میرے سپنے میں آ کے پتہ کیا بولتا ہے میرے کو پاپا سنگا جی وہ ورڈ میرے کو ابھی تک ایک ورڈ میرے کو یاد ہے وہ کہتا پاپا میں کہیں گیا نہیں آج آپ جہاں پہ گئے تھے نا گروہ جی کے پاس میں انہی کے چینوں پہ بیٹھا ہوں سنگا جی مطلب یہ بات سن کے دیکھ سنگا جی صبح کا سپنا تھا صبح کا سپنا سنگا جی میں نے اپنے سب کو بتایا بیٹی کو بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے کر کے امکت میرے سپنے میں آیا تھا وہ انہی گروہ جی کا نام لے رہا تھا جہاں پہ میں آج گروہ جی کے درشن کر آیا ہوں سنگا جی سب کہنے لگ گئے کہ گروہ جی کی تیرے اوپر کرپا ہو گئی ہے اب تو چنتہ فکر مت کر بیٹے کی جو ہو گیا اس کو 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 بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اب تو آگے بڑھ جو ہوگا دیکھا جائے گا سنگا جی یہ میرا سسنگ تھا آج کا اچھا تھا برا تھا پلیز آپ سسنگ کو لائک کرنا شیئر کرنا پہلی بار میں نے اپنا سسنگ شیئر کیا بڑی ہمت کر جی گروہ شکران گروہ جی چینل کے ساتھ میں جڑے رہی تاکہ آپ گروہ جی کے نینے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگ جی